پروفیسر محمد نسیم الدین فریس بہتی سلجے ہوئے افتاد ہیں تین دہائیوں سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں ہیدراباد سنٹرل یونیورسٹی سے ہوتے ہوئے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں آئے ہیں آپ سنجیدہ شخصیت کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں اردو تدریس کے اثری تقاضے کے حوالے سے ان سے بہتر کسی اور مقرر پہ ہماری نظر نہیں گئی اور سر نے ہماری دعوت قبول کی سر آپ کا بہت شکریہ امید ہے آپ ہمارے شرکہ کو اور یہاں تشریف فرما مہمانوں کو محجوز کرتے ہوئے دو دن کے لئے ہم جس مقصد کے تحت جمع ہوئے انشاءاللہ ان مقاسد کو حاصل کریں گے تو میں موت دیوانہ گزارش کرتا ہوں پروفیسر محمد نسیم الدین فریس سر سے آپ قلیدی خطبہ پیش کریں سی پی ڈی ڈی ایم ٹی کے دائیکٹر پروفیسر عبدالسامی صدیقی صاحب جو موجود نہیں ہیں سمینار کے دائیکٹر ڈاکٹر اکبر صاحب مزباہ الانظر صاحب اور حال میں تشریف فرما اساتذ اکرام میرے شعبے کے سینئر ساتھی پروفیسر وارو بخشی صاحب پروفیسر فاہی مختر ندوی صاحب ڈاکٹر شمس رودہ دریابادی صاحب ڈاکٹر فیروز عالم صاحب ڈاکٹر ابو شاہین صاحب ڈاکٹر شمس صاحب ڈاکٹر پروفیسر صدیقی محمود صاحب اگر میں کسی کے نام بھل رہا ہوں تو معذرت اور تمام خرانیگاران اور عزیز طلبہ تعالیبات ایک نئی رسم یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ افتتاحی ازلاس کے خاتمے کے بعد کینوٹ پیش کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے بہرحال ہر سمینار کے منتظمین کی کچھ مضبوریاں بھی ہوتی ہیں یہ موضوع جس پر سی پی ڈی ایم ٹی نے اس دوروزہ خومی سمینار کا انخواد عمل میں لایا ہے نہیتی اہم موضوع ہے اور ضرورت تھی کہ اس موضوع پر سمینار کروایا جائے اس لیے میں اس سمینار کے ذمہ داروں کو سب سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنی شعبیق طرف سے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں اردو زبان کی ترسیل کے اثری تقازے حضرات زبان کا بنیادی تفاعل ترسیل ہے یعنی ہم زبان کے ذریعے اپنے معافی زمیر کا اظہار کرتے ہیں خواہ تخریری صورت میں ہو یا تحریری صورت میں زبان نہ ہوتی تو انسان شاید ابھی تک بدویت کی زندگی گزار رہا ہوتا اور حیوانی سطح سے اوپر اٹھنے نہ پاتا اردو بھی ایک زبان ہے جو نہ صرف برے صغیر ہندو پاک بلکہ عالمی سطح پر اپنا دائرہ نفوس رکھتی ہے زبان ہونے کے ناتے اس کا بھی اساسی سروکار افکار و خیالات جذبات و احساسات اور احوال و معلومات کی ترسیل سے ہے ہم جو زبانیں جانتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک ہماری مادری زبان اور دوسرے غیر مادری زبان یا غیر مادری زبان ہیں مادری زبان سیکھنے اور اسے مہارت حاصل کرنے کے وسائل و مسائل اور غیر مادری زبان یا زبانیں سیکھنے کے وسائل و مسائل میں بہت کچھ فرخ اور کچھ اشتراک بھی پائے جاتا ہے چنانچہ اردو جن کی مادری زبان ہیں ان کے تدریسی و اقتصابی مسائل الگ ہیں اور جن کی مادری زبان اردو نہیں ہیں ان کے تدریسی و اقتصابی مسائل الگ ہیں لیکن میں یہاں عمومی گفتگو کروں گا خاکسار کو جو موضوع دیا گیا ہے اردو تدریس اصری تقاضی یہ موضوع نہایت اہم ہے اس کے مزمرات، زمنیات اور محتویات نہایت تفصیل طلب اور وسیع الزائل ہیں ظاہر ہے کہ ایک مختصر خطبے میں ان سب کا احاطہ ممکن نہیں اس لئے میری کوشش یہ ہوگی کہ موضوع کے صرف اہم پہلوں کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرتا چلوں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زیر بحث موضوع کے دو حصے ہیں ایک اردو تدریس دوسرے اصری تقاضی ابتداء پہلے حصے سے کرتے ہیں یعنی اردو تدریس پر غور کرتے ہیں جب ہم اردو تدریس کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی دو شخی ہیں ایک اردو زبان کی تدریس دوسرے اردو عدب کی تدریس جہاں تک اردو زبان کی تدریس کا سوال ہے ہر زبان کی تدریس کی طرح اردو زبان کی تدریس کے بھی کچھ خاص مخاصد ہیں جن میں کچھ افادی ہیں اور کچھ ثقافتی زبان کی تدریس اقتصاب کے افادی مخاصد میں زبان کی چار مہارتیں شامل ہیں یعنی زبان کو سننا اور سمجھنا صحیح بولنا صحیح پڑھنا اور صحیح لکھنا ان میں سننے اور سمجھنے کا تعلق اور صحیح بولنے کا تعلق کمیونکیشن اس کنس سے ہے جس کی آج کے زمانے بہت زیادہ اہمیت ہے یہ چار زبانیں یہ چار مہارتیں ہر زبان کے اقتصابی عمل میں مشتریق ہیں چاہے کوئی زبان ہو انسان کی روز مرہ زندگی کے معاملات اور معاملات کی انجام دہی انسانوں کے درمیان باہمی ربط و ترسیل ملازمت کاروبار گھر بازار غرض زندگی کے ہر شعبے میں ان چار صلاحیتوں کی افادیت محتاج بیان نہیں ہے اس لئے انہی افادی مخاصد کہا جاتا ہے زبان کے کچھ مخاصد کا تعلق ثقافت یا کلچر سے ہوتا ہے ثقافتی مخاصد کی دو سطح ہیں ایک زوخ سلیم کی تربیت دوسرے استحسان عدب واقعہ یہ ہے کہ زبان اور ثقافت کے درمیان گہرہ بلکہ اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے زبان کے بغیر ثقافت اور ثقافت کے بغیر زبان کا تصور محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ثقافت اور زبان ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں دونوں ایک دوسرے کے اندر رشنوہ پاتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے فروغ میں معاوینت کرتے ہیں زبان سے انسان کے زوخ سلیم کی بھی تربیت ہوتی ہے زوخ سلیم کا تعلق تہذیب و ثقافت کے مختلف میدانوں اور مظاہرِ حسن میں نفاست کی تلاش سے ہے اور مظاہر میں حسن و نفاست کی تلاش سے ہے پوشاک خوراک خنونِ لطیفہ خنونِ مفیدہ اسلوبِ معاشرت نشست و برخواست کے انداز خرینہِ گفتار طرزِ تعمیر رسم و رواج اخائد غرز زندگی کے تمام معاملات کا تعلق تمام معاملات میں زوخ سلیم کا بڑا دخل ہوتا ہے اور یہ زوخ سلیم زبان ہی کی تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے استحسانِ عدب کا تعلق عدب کا مطالعہ کرنے عدب کو سمجھنے اس کی جمالیہ سے محضوز ہونے اور اسے سرانے سے ہے زبان کی تدریس کے ذریعے ہی تعلیمِ علم میں یہ صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے تعلیم کی مختلف سطحوں پر زبان کی تدریس کے ان مخاصد کا میار مختلف ہوگا یعنی جن مخاصد کا بھی میں نے ذکر کیا ہے افادی مخاصد اور ثقافتی مخاصد تو تعلیم کی مختلف سطحوں پر زبان کی تدریس کے ان مخاصد کا میار مختلف ہوگا یعنی تحتانوی یا پرائمری سطح پر زبان کی تدریس کے افادی اور ثقافتی مخاصد کی سطح کا نقطہ ارتفاع کم ہوگا فوقانوی درجات میں اس کے میار میں کچھ اور اضافہ ہوگا اور اس کے بعد کے درجات میں ان مخاصد کے میارات بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے یہاں جو معروضات پیش کی گئے ہیں ان کا تعلق تدریس زبان کے عمومی اہداف سے ہے لیکن ان کا اطلاق اردو زبان کی تدریس پر بھی ہوتا ہے ہندوستان کی دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان کی تعلیم و تدریس کا آغاز بھی مدرسہ و مکتب سے ہوتا ہے مدرسے سے میری مرات سکولز ہیں مدرسے سرکاری بھی ہیں اور خانگی بھی اردو زبان کی تعلیم و تدریس بیشتر سرکاری مدارس میں ہوتی ہے مدرسہ یا اسکول کے بارے میں تعلیمی پالیسیوں میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں بہت سی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں لیکن جب ہم زمینی حقائق پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ توقعات مونگیری لالکس اپنے معلوم ہوتی ہیں اس کی تفصیلات میں خاکسار نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول خصوصاً اردو اسکولوں کی کیا قفیت ہے درکار انفرائسٹرکچر تربیت یافتہ ساتذہ اور موضوع نساب کے بغیر تدریس کے مخاصد کا حصول مشکوک ہو جاتا ہے چنانچہ مذکورہ کمیوں کے سبب اردو زبان کی تدریس کا عمل خواہو تحتانوی سطح پر ہو یا فوقانوی زیادہ تر روایتی انداز میں انجام دیا جاتا ہے جس سے مطلوبہ اور حسب دلخان نتائج حاصل نہیں ہوتے اردو زبان کی تدریس و اقتصاب میں ذخیرہ الفاظ صحیح تلفظ جس کی جانبہ بھی ہمارے شیخ الجامعہ توجہ دلارہے تھے صحیح تلفظ صحیح عبارت خانی جس میں آواز کا اتار چڑھاؤ روانی رموز اور خاف کا قیال شستہ لہجہ شامل ہے صحیح املہ صحیح جملہ سازی یعنی انشاء مضمون نگاری اصول خواہیس واقفیت وغیرہ یہ اناصر بھی تدریس زبان کا حصہ ہیں ان استعدادوں کے بغیر سمجھنے بولنے پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا ان استعدادوں کو سکھانا ہے اور بچوں کو یہ استعدادیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے جب سکھانے کا مسئلہ ہے تو سکھانے کے طریقے یا تدریسی طریقے زیر بحث آتے ہیں اور تدریسی طریقے کے حوالے سے ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے سے جوڑ جاتے ہیں یعنی اصری تخاظے اردو کی تدریس کے اصری تخاظے کیا ہوں جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ اردو زبان کی تدریس کے لیے زیادہ تر روایتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے آلاتِ تعلیم بھی نہت قدیم اور روایتی استعمال کیا جاتے ہیں انسلیٹ چاک بوٹ درسی کتاب اور بس کسی نے پیش خدمی کی تو کمرہ جماعت میں حرف تہجی کا ایک چارٹ چسپان کر دیا اپنی بات کو آگے بڑھانے سے خبل میں ایک اور مسئلی کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہوں گا کہ دیکھئے ہر زبان کی کچھ امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں جو نو آموزوں کے لیے وجہ مشکل بن جاتی ہیں لیکن یہی خصوصیات زبان کی خوبصورتی بھی ہوتی ہیں اس زاویے سے جب ہم اردو زبان پر نظر ڈالتے ہیں تو باس خاص مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں جیسے رسم الخط کا مسئلہ جس کی طرف ہمارے ریشنر صاحب نے اضافہ کیا اردو نے فارسی اور عربی رسم خط اپنایا ہے اور اس میں ہندوستانی متنفس اور معقوسی آوازوں کو ظاہر کرنے کے لیے مخصوص حروف وضع کیا ہے اردو حروف تہجی میں ملتی جلتی آوازیں رکھنے والے حروف ہیں جو نو آموزوں کو صحیح عملہ لکھنے میں الجھنگ کا باعث ہوتے ہیں الفاظ کی مناوٹ میں حروف کو توڑنا اور انہیں جوڑنا پڑتا ہے ٹوٹے حروف کی ابتدائی شکل کیسی ہو اور درمیانی شکل کیسی ہو کون سے حروف لفظ کے شروع میں آیا تو جوڑ نہیں سکتے درمیان میں بھی نہیں جوڑ سکتے لیکن آخر میں آیا تو جوڑ سکتے ہیں کس حرف کو ماخبل حرف سر سے پکڑے کس حرف کو درمیان یا کمر سے پکڑے اور کس حرف کو خدم سے پکڑے نون غنہ واو مادولہ اور علیف مخصورہ کے مسائل حمزہ کا استعمال زیر اضافت کوہنیدار ہا اور دو چشمی ہا کا فرخ ایراب کے بغیر پڑھنا وغیرہ یہ ایسے مسائل ہیں جو اردو زبان سے مخصوص ہیں اس کے علاوہ اردو میں واحد و جمع اور تذکر و تانیس کی بھی متنوے صورتیں ہیں اردو میں انسانوں کے علاوہ اشیاء میں بھی تذکر و تانیس ہوتی ہے فائل کے ساتھ فیل اور موصف کے ساتھ بعض صفات بھی مذکر یا مونس ہو جاتی ہیں یہ زبان کی کمزوریاں نہیں بلکہ تاخت اور خامیاں نہیں بلکہ خوبیاں ہیں لیکن سیکھنے والوں کو ابتدامے مشکل معلوم ہوتی ہیں ان سارے مسائل سے جھوجنے کے لیے کلاسروم میں صرف چاک بوٹس کافی نہیں اگرچہ صدیوں سے انہی سے کاملی آ جا رہا ہے اردو زبان کی تدریس میں انیمیشن ٹیکنیک کا استعمال انخلابی تبدیلی حیرت انگیز اور خوشگوار نتائج لاسکتا ہے اب ہم یہ اصری تخاظوں کے طرف آ رہے ہیں انیمیشن کے ذریعے حروف کی لکھائی کا صحیح طریقہ قلم کی صحیح حرکت حروف کا ٹوٹنا اور شوشوں میں بدلنا ان شوشوں کا باہم مل کر لفظ سازی کرنا اس سارے عمل کو نہیت خوبصورت دلچسپ اور موسیر انداز میں دکھایا جا سکتا ہے جس سے املہ اور اردو لکھنا سکھانے کا کام نہیت پر اثر اور صحیح انداز میں انجام دیا جا سکتا ہے اردو الفاظ کے صحیح تلفظ صحیح لب و لہجے گزارشی کلمات یعنی پولائٹ جو ورڈز ہوتا ہے محاوروں اور کہاوتوں کے محلے استعمال اور نامانوس یا نئے الفاظ کے معنی کی تفہیم میں کمپیوٹر انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جدید وسائل سے بے پناہ مدد لی جا سکتی ہے اردو زبان کی تدریس کو اثری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اسکول کی سطحی سے روایتی سمائی و بسری آلات کے علاوہ لینگویج لیب کے استعمال پر زور دیں یہ تجاویز خاک سار نے اشارتاً عرض کی ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اثر و نفوس اس کی خوت اور اس کے ممکنہ استعمالات سے مجھ سے زیادہ نئی نسل کے لوگ واقف ہیں یہاں تک تو میں نے آموزش اردو یعنی اردو زبان کی تدریس کے روایتی اور اصلی تخاظوں پر گفتو کی زبان کی تدریس کی ایک جہد عدب کی تدریس بھی ہے اب ہم عدب کی طرف آ رہے ہیں زبان اور عدب کا چولی دامن کا ساتھ ہے عدب کی تدریس کا سلسلہ یوں تو کسی نہ کسی صورت مثلا نظم مضمون وغیرہ کے ذریعے تہتانوی درجات ہی سے شروع ہوتا ہے لیکن گرائجویشن اور پوسٹ گرائجویشن کی سطح پر عدب کا مطالعہ ایک خاص مضمون کی حصے سے کروایا جاتا ہے اس سطح پر عدب کی تدریس آسان بھی ہوتی ہے اور مشکل بھی آسان اس لحاظ سے کہ تہتانوی درجات کے مقابلے میں گرائجویشن اور پوسٹ گرائجویشن کے طلبہ باشعور اور بالیدہ ذہن ہوتے ہیں مشکل اس اعتبار سے کہ ذہنی بالیدگی اور پختگیہ شعور کے سبب وہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں اور اپنے رائے کی مدافعہ بھی کر سکتے ہیں اور استاد کے لیے انہی مطمئن کرنا ضروری ہو جاتا ہے جہاں تک اردو میں عدب کی تدریس کی بات ہے ابھی تک ہمارے کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں عدب کی تدریس کے روایتی طریقے یعنی لیکچر میتھرڈ ہی پر عمل کیا جا رہا ہے کچھ عرصہ قبل سمارٹ کلاسروم کے نام پر مخصوص جامعات کے ہر شعبے میں ہر شعبے کے ایک ایک کلاسروم میں سی پی یو، پروجیکٹ، سکرین، مایکروفون اور ساؤن باکس فرام کیے گئے لیکن کیا صرف انہی دو تین چار چیزوں کی تنصیب سے کمرہ جماعت سمارٹ کلاسروم بن جاتا ہے لیکن یہ تو ہوا کہ اگر استاد چاہے تو ان آلات کی مدد سے اپنا لیکچر پاور پوائنٹ کی مدد سے دے سکتا ہے روایتی طریقے سے ہٹ کر تدریسِ عدب کے زمن میں یہ بات بھی خاطر نشین رہے کہ عدب کی استطلاح متعدد اصناف کو محیط ہے موٹے طور اسے دو بڑے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک زمرہ ہے نصری اصناف کا اور دوسرا زمرہ ہے شیری اصناف کا نصری اصناف کو مزید دو زیلی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے افسانوی عدب اور غیر افسانوی عدب افسانوی عدب میں داستان، ناول، افسانہ، ڈراما شامل ہیں غیر افسانوی عدب میں انشاہیہ، خاکہ، سوانِ عمری، سفرنامہ، مکتوب وغیرہ شامل ہیں شیری اصناف میں مصنوی، غزل، مرسیہ، قصیدہ، ربائی وغیرہ شامل ہیں اردو کی ان عدبی اصناف کی تدریس کے طریقے ایک جیسے نہیں ہیں نہیں ہو سکتے ہر عدبی سنف کے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں انہی کے مطابق تریخ تدریس بھی الگ ہوگا جیسے افسانے کی تدریس کا تدریس کا تدریس بھی الگ ہوگا اور ڈرامے کی تدریس کا تدریس بھی مختلف ہوگا تاہم ان کی تدریس کے تدریسوں میں باز اناسر مشترک بھی ہیں مثلا کسی بھی عدب پارے کی تدریس سے قبل یہ بتانا ہوگا کہ وہ عدب پارہ کس سنف سے تعلق رکھتا ہے پھر اس عدبی سنف کی تعریف و تعریف کرایا جائے گا اس کے سنفی تخاظوں پر بحث ہوگی اس کی تکنیک، حیات، اجزاء ترکیبی اور دیگر فنی پہلوں کی وضاحت کی جائے گی اس زمن میں مختلف ماہرین اور نقادوں کی آرابی پیش کی جائیں گی اور ان نقادوں کے فرخ و اختلاف کو اجاگر کیا جائے گا پھر اس سنف کے موضوعات سے بحث ہوگی تاکہ طلبہ کو معلوم ہو کہ اس سنف میں کتنی وسط ہیں یا اس میں کس قسم کے مضامن و مسائل پیش کی جا سکتے ہیں اس کے بعد اردو میں اس سنف کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ اس سنف کے اولی نخوش کہاں ملتے ہیں پھر اس سنف کے پہلے باخدہ نمونے اور اس سلسلے میں ماہرین کے مختلف نظریات کا جائزہ لیا جائے گا بعد ازا اس سنف کے فروغ میں حصہ لینے والے اہم شاعروں یا مصنفوں اور ان کی تقلیخات کا ذکر ہوگا کہ وقت کے ساتھ اس سنف کی روایت میں کس طرح کی تبدیلیں آئیں ہیں اس میں حیات اور موضوعات کے کیا تجربے کیے گئے ہیں اور وہ تجربے کامیاب ثابت ہوئے ہیں یا ناکام وغیرہ وغیرہ اس کے بعد زیر مطالعہ فنپارے کے شاعر یا مصنف کا تعروف ہوگا پھر اس فنپارے کے موضوع اور اس کے زمانی و مکانی پس منظر پر روشنی ڈالی جائے گی پھر فنپارے کے مطن کا تذیہ اور تنقید اور تحسین ہوگی موڑے طور پر یہی چند مراحل ہیں جن سے اساتذہ کو کسی عدب پاری کی تدریس میں نبردازمائی کرنی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مراحل کی تکمیل خاصا دقت طلب کام ہے جس میں بڑی محنت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم عدب کی تدریس کے اسی تقاضوں کی طرف آتے ہیں موجودہ دور معلوماتی اور ترسلی ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ دور ایکسپلوجن آف نالس کا بھی دور ہے سائنس کی ترقی ٹیکنیکی اجادات اور ڈیجیٹل آلات میں زندگی کے ہر شعبے میں رسوخ حاصل کیا ہے اور ہر شعبے کو بدل کر رکھ دیا ہے تعلیم کا شعبہ بھی اس سے غیر متاثر نہیں ہمارے ملک میں بھی دھیرے دھیرے سکول سے لے کر عالی تعلیمی اداروں تک اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وسائل کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور تعلیمی میدان میں اس سے بے شمار خوائد حاصل کیے جا رہے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ آج اردو زبان بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جڑ گئی ہے اردو کی بیسیوں ویب سائٹس ہیں اردو میں بھی الیکٹرانک لرننگ یا ای لرننگ کا تصور آ رہا ہے طلبہ انٹرنیٹ کے ذریعے ای میل ویب سرفنگ سرچ انجن اور سوشل میڈیا کے ذریعے شاعروں عدیبوں نقادوں اور اساتذہ سے راستہ پر جڑ سکتے ہیں اساتذہ اپنے لیکچر ریکارڈ کر کے یوٹیوب یا کسی اور سائٹ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ باز چونکہ اردو عدب کا تعلق صرف اردو عدب سے نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جس نے صرف اردو عدب پڑھا تو اس نے کیا پڑھا اردو عدب کا تعلق سارے مضامین سے ہے حدہ کے موسیقی سے بھی تو تدریس کے سنسلے میں تفہیم کے سنسلے میں جو مختلف علوم کی استلاحات بطور اشارہ بطور تلمی عدب میں آتی ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے آپ مثلا ترقی پسند تنخیق کو ترقی پسند تحریک کی مخاصد کو یا ترقی پسند عدب پڑھاتے ہیں تو ایک تصور آتا ہے خدر زائد سرپلس جالیو ابھی سرپلس جالیو کیا ہے یہ تو کوئی ماہر معاشیات ہی بتا سکتا ہے لیکن آپ صرف گوگل پر جائیے سرپلس جالیو تو آپ کو دس منٹ کا لیکچر مل جائے گا جس میں بتایا جائے گا سرپلس جالیو کیا ہے اس طرح بے شمار استلاحات کہ پانچ پانچ دس منٹ پر مبنی آپ کو لیکچر مل جاتے ہیں مختلف مضامین کی ہے ہم یہ تجربہ اردو زبان اور عدب کی تدریس میں بھی کر سکتے ہیں آپ پانچ منٹ کا ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں مطلاقی ہے اس کی مثال ہے پانچ منٹ کا ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں مختا کیسے کہتے ہیں پانچ منٹ کا ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں تشبیہ قی karate استعارہ کیا ہے تجنیس کیا ہے ردل عجز السدل کیا ہوتا ہے جو ہمارے سناعیو بدا ہیں اس طرح کی جو عدبی اسطلاعات ہیں ان پر پانچ پانچ منٹ کے دس دس منٹ کے ویڈیو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا کنٹیوش ہونا گا بہت بڑی مدد ہوگی ہمارے طلبہ کے لئے اور تو زبان و عدد کیلئے اردو کی تدریس میں موکس اور دیگر آن لائن پروگراموں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے مختصر یہ کہ دور حاضر میں تعلیم و تدریس کے روایتی طریقے ختم ہو رہے ہیں اور اس میں نئی ٹکنالوجی جدید ترسیلی آلات کا استعمال بام عروض پر ہے ایسے دور میں ہم اردو کی تدریس کو خواہ وہ زبان کی تدریس ہو یا عدد کی خدیم اور روایتی طریقوں تک محدود رکھتے ہوئے ٹھیک دھنسے کام انجام نہیں دے سکتے اور نہ زمانے کے ساتھ قدم سے خدم ملا کر چل سکتے ہیں تمانیت بخش امر یہ ہے کہ اردو عدد کے اساتذہ میں انفارمیشن ٹکنالوجی کے آلات اور وسائل کا استعمال بڑھ رہا ہے اور اساتذہ سے زیادہ اردو عدد کے طلبہ اس کے استعمال میں آگے ہیں لیکن اس میدان میں ان کی تربیت اور صحیح رہنمائی ضروری ہے اردو عدد کی تدریس کو کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹکنالوجی سے جوڑتے ہوئے ایک تخلیخی عمل اور ایک نیا تجربہ بنایا جا سکتا ہے پیچھے پاور پائنٹ پریزنٹیشن کا ذکر ہوا اس کے استعمال کے ذریعے اساتذہ کی محنت میں کمی ہوگی دوسرے یہ تدریسی عمل کی افادیت دوسرے اس سے تدریسی عمل کی افادیت اور اس کی اثر انگیزی میں اضافہ ہوگا لیکن بات یہیں پر خط نہیں ہوتی یہ تو اصلی تخاظیہ اور ٹکنالوجی بات میں نہیں کی لیکن بات یہیں پر خط نہیں ہوتی خصوصا جب ہم زبان و عدب کی تدریس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اصلی تخاظیہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان و عدب کے تدریسی وہ اقتصابی مشروفیات و مشاغل میں ریڈیو فلم ڈاکیمنٹری ٹیلی ویژن کمپیوٹر انٹرنیٹ آن لائن پروگرام ای لرننگ سوشیل میڈیا اور انفرمیشن ٹکنالوجی کی دوسری ایجادات اخترار تک رسائی اور ان سے استفاد حاصل کریں بے شک یہ سب اصلی تخاظیہ ہیں جن کے میں نے نام لیا ہے لیکن ان پر گفتگو کرنے کے ساتھ ہمیں زبان و عدب کی تدریس کے ان پہلوں پر بھی غور کرنا چاہیے جن کا تعلق ہماری سماجی اغدار تہذیبی اغدار اخلاقی اغدار روحانی اغدار اور معاشی اغدار سے سب سے پہلے میں اس میں جو معاشی اغدار کا ذکر کیا تو سب سے پہلے روزگاری ہی کی بات کروں گا کیونکہ روزگار کا مسئلہ فرد کی زندگی میں ایک طرح سے مرکزی اہمیت رکھتا ہے ہاری مسئلہ ہے آپ نے اکبر الابادی کا وہ شیر تو سنائی ہوگا کہ اکبر نے پکارا اے لوگو اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یاروں نے کہا ہے خوال غلط تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں عام طور پر تعلیم کو روٹی اور روزگار سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے جو ایک طرح سے حقیقت پسند اویابی ہے اگرچہ اینیت پسندی یا ایڈیالیزم کا تخاظہ کچھ اور ہے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان و عدب کی تدریس کو روزگار سے کس طرح جوڑا جائے ظاہر ہے کہ ہر وہ طالب علم جس نے اردو عدب میں ڈاکٹریٹ کی ہو کسی کالیج یونیورسٹی یا تعلیم ادارے میں استاد کی آسامی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ آسامیاں محدود ہیں اور ملازمت کے متلاشی اور طالب روزگار بے شمار لیکن موجودہ دور میں شعبہ تعلیم کے علاوہ بہت سے نئے میدان سامنے آئے ہیں یا بہت سے پرانے میدانوں میں نئی وسطیں پیدا گئی ہیں جیسے مدبوہ صحافت الیکٹرونک میڈیا ایڈورٹائزن فلم ٹیٹر آن لائن مارکٹنگ وغیرہ اردو زبان و عدب کا دامن اتنا سروت مند ہے کہ اس میں مسکورہ ہر شعبے کی ضروریات کی تکمیل کا سامن موجود ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ طلبہ کی عدبی اور ترسلی صلاحیتوں کو اس طرح نکھارا اور پروان چڑھایا جائے اور ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ ان شعبوں میں آسانی کے ساتھ اپنی جگہ بنا سکیں یقین ہے کہ ان شعبوں میں اردو کے طلبہ کی رسائی سے اردو زبان کی شیرینی اس کی دلکشی اس کی نزاکت اور نفاست کا جادو ہر شعبے میں سرچڑ کر بولے گا اور طلبہ کی ترقی میں معاوین و مددگار ثابت ہوگا ہم جانتے ہیں کہ عدب کا سماس سے گہرہ تعلق ہے ہر سماج کی کچھ سماجی تہذیبی اخلاقی اور روحانی خدلی ہوتے ہیں عدب ان خدلوں کی ترجمانی اور پازداری کرتا ہے اصلی تخاظہ میں ان کو بھی شامل لکھنا چاہیے صرف ٹیکنالوجی نہیں موجودہ دور میں اخلاقی اور روحانی اخدار کی پکڑ کمزور ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں مادہ پرستی اور مادیت کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے فرد صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے ہر طرف خودغرضی مفاد پرستی حرسوہوس لالچ بے ایمانی بد اخلاقی فریب مکاری استحصال اور ایسی ہی بے شمار منفی اخدار کا دور دور آئے کیونکہ بخال چونکہ جذبات کا تسکیہ یا کتھارسس کرتا ہے اس لئے زبان و عدب کی تدریس کو مصبت اخدار کی ترویج و اشاعت کا موثر اور کارگر ہتھیار بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ استاد پر منصر ہے کہ وہ عدب کی تدریس کو انفرادی و استمائی زندگی کے مسائل سے جوڑے اور اس میں محبت ہمدردی عیسار خربانی انسان دوستی رواداری مساوات دیانت داری شجاعت فرش ناسی ذمہ داری حقوق امن و اخوت اتحاد و اتفاق اور انسانیت کی جو خدریں مزمر ہوتی ہیں ان خدروں کی تدریس اس طرح کرے کہ یہ قدریں طلبہ کے ذہن ان کی فکر اور سوچ اور ان کی صیرت و شخصیت کا حصہ بن جائیں تاکہ یہ طلبہ جب تعلیمی اداروں سے باہر نکلے تو مصبت اقدار پر مبنی ایک صحت مند ترقی پذیر اور پر امن سماج کی تعمیر و تشکیر کر سکیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امن سماجم بہت شکریہ سر آپ موزز حاضرین اردو کی تدریس کے اسی تقاضی کے حوالے سے جو قومی سمینار ہے اس میں قلیدی خطبہ سماعت فرما رہے تھے اور سر ہمارے لئے بیچے نہیں ہو رہی تھی کہ ابھی دس منٹ کا وقت بچ رہا ہے ہم نے لوگوں کو ایک سے دو کا وقت دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ سر جزاک اللہ چونکہ حاضرین سے مجھے خطاب کرنا تھا یہ صفحہ پتہ نے چھوڑ گیا کہ دوستو میں نے اپنے نوٹ میں موضوع کے صرف چند پہنوں کے وضاحت کی یہ ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر اصلی تخاظوں میں نساب کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ ہمارا نساب کیسا ہو یہ نہیں کہ آثاری خدمہ کی چیز بن کر رہے جائے ہمارا نساب ایسا ہو جو متحرک زندہ اور فعال ہو اور ایک متحرک معاشرے کے سماجی تہذیبی تخاظوں کا ساتھ دینے کے قابل ہو ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہو تو ہمارا نساب اور نساب میں جو عدب پارے یا فنپارے ہم منتخب کرتے ہیں ان کے انتخاب میں اس بات کی کو ملوز رکھنا ضروری ہے کہ کس حد تک یہ فنپارے اثر حاضر کی زندگی کے تخاظوں کا ساتھ دے سکنے کے قابل ہیں پھر دوسرے یہ کہ نساب کے علاوہ ہمارے اردو کی تدریس کا ادب کی تدریس کا ایک پہلو اسیسمنٹ بھی ہے امتحانات تو امتحانات اور اسیسمنٹ میں بھی ہم یہ جو اصلی ٹیکنالوجی ہے اس اصلی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نئی جدت پیدا کر سکتے ہیں دوستو میں نے اپنے نوٹ میں موضوع کے صرف چند پہلوں کی وضاحت کی ہے مجھے یقین ہے کہ سمینار کے آئندہ اجلاسوں میں فازل مخالہ نگار جو مخالے پیش کری لیے ان میں اردو زبان و ادب کی تدریس اور اصلی تخاظوں کے مختلف ابعاد کا تفصیلی متعلقہ ہوگا تدریس زبان کے حوالے سے تدریس ادب کے حوالے سے خصوصاً ادب کی جو اہم نصری و شیری اصنافی اصالیب ہیں جیسے داستان ناول افسانہ ڈراما سوانہ خاکہ انشائیہ مضمون خطوط مسنوی غزل خسیدہ مرسیہ تنظمزہ سفرنامہ ریپورٹاش کالم، فیچر، تنقید، تحقیق، تفسرہ، سنائے و بدائے، عروض، خافیہ، خوائد غرض یہ کہ زبان و ادب کے تمام ممکنہ ترسیلی و تخلیقی زاویہیں ان پر اصلی تخاظوں کو پیشن از رکھتے ہوئے تفصیلی روشن ڈالی جائے گی اور اردو زبان و ادب کی تدریس و اقتصاب کے نئے امکانات اور نئے افاق تلاش کی جائے گی بہت شکریہ سر آپ نے قلیدی خطبے کے دوران ہمارے سمینار کے جو مقالے ہیں اور مقالے کے جو انوانات ہیں اس حوالے سے اچھی گفتگو کی سر تقریباً آپ کی گفتگو میں جتنی باتیں آئی ہیں مقالوں میں ان ساری باتوں کا تفصیلی ذکر ہوگا انشاءاللہ جیسے آپ نے زبان کی تدریس، اصناف ادب کی تدریس تدریس کو محصر بنانے کے حوالے سے انٹرنیٹ اور دیگر وسائل کے استعمال پر گفتگو کی تو میں چند انوانات سر آپ کے گوشخزار کرنا چاہوں گا محصر حاضرین کے اس حوالے سے مقالے پیش ہونے والے ہیں ابتدائی سطح پر اردو کی تدریس اس کے تقاضے پریمری سطح پر اردو کی تدریس ابتدائی تعلیم میں محادری زبان کی اہمیت اردو تدریس اور انٹرنیٹ ثانوی سطح پر اردو کی تدریس کے مقاصد اور مقاصد کے ساتھ ان مقاصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ ایک مقالہ سلطنت آصفیہ میں اردو مدارس اور اس وقت کی تدریس کا جو روجہان تھا اس پہ بھی گفتگو ہوگی اردو تدریس کے حصی تقاضے مولم کی بدلتی ذمہ داریاں اردو انشائیہ کی تدریس کے مسائل جامعاتی سطح پر افثانوی نصر کی تدریس اردو کی تدریس میں انٹرنیٹ و دیگر تقنیقی وسائل کا استعمال اردو معاشرہ اور ذریعہ تعلیم چند مشاہدات جدید علوم کی تدریس اور اردو جمہو کشمیر میں تدریس اردو کی صورتحال زبان کی تعلیم قومی نصابی دھانچے کی روشنی میں نظم کی تدریس افثانے کی تدریس تنقیب کی تدریس تدریس اردو جالبین اور تحقیق ڈرامے کی تدریس نصابی توقعات اور موسیر تدریس پرائمری سطح پر اردو کی تدریس کے حوالے سے اردو اسات ازا کے لئے پیشاورنہ ترقی اردو رسم الخط کی تدریس اردو مدارس کے مسائل اور ان کا حل اردو کی تدریس میں اسات ازا کا کردار اردو کی تدریس میں تقنیقی وسائل کا استعمال ابتدائی سطح پر اردو کی تدریس چند معروضات تدریس و اقتصابی عمل میں جدید کاری نصری اصناف کی تدریس شہری اصناف کی تدریس آئی سی ٹی اور اردو کی تدریس سانوی سطح پر اردو نظم کی تدریس یہ چند مقالوں کے عنوانات ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ مقالوں کی پیشکشی کے دوران اچھی گفتگو ہوگی اور جن مقاسد کے تحت یہ قومی سمینار کا انعقاد حمل میں لیا جا رہا ہے ان مقاسد کو انشاءاللہ ہم ضرور حاصل کریں گے اس کے ساتھ ہی اس اجلاس کا بھی اخترام ہوتا ہے گفتگو موسیقی